سمام تر واقعے پہ جو اہنی شاہدین ہیں انہوں نے کیا کہا اور کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کیا آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں جب نواز شریف صاحب کا کنٹینر یہاں سے گزرا ہے تو بچہ سائیڈ پہ ییلو لائن کے ایک ساتھ جرسی بیریئر کے ساتھ کڑا ہے تو ایک الیٹ فلیٹ فورس کی گاڑی اس کے پاؤں کے اوپر سے گزری ہے اور بچہ گر پڑا ہے اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور اس کے بعد دوسری گاڑی آئی ہیں وہ اس کے پاؤں کے اوپر سے اس کے پیٹ کے اوپر سے اور اس کے سرس کے اوپر سے گزری ہیں یہ جانوروں سے بھی بتر سلوک اپنی عوام سے کیا جا رہا ہے بچے کو اٹھایا نہیں گیا اگر پہلی گاڑی کے بعد بھی اس کو اٹھا لیتے تو اس کے پاؤں فریکچر ہوا تھا باپ اس کا ابھی کومے میں پڑا ہوا ہے آسپٹل میں میں سمجھتا ہوں میں اگر یہ تیرہ سال کا بچہ ان کی مطلب بھی ان کا ورکر ہے تو یہ بتائیں آگے کہ ان کا ورکر ہے یا وہ بچارہ دیکھنے کے لیے باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا اس کی مانگ کیا حالت ہوگی دیکھیں ان کے سب کے اوپر سیون ایٹی ہے لگنی چاہیے بچے جو ہیں عوام جو ہے وہ کیڑے مکونوں سے کم ہیں اور ان کے بچوں کی جی ایٹی میں اے سی میں بیٹے ہوئے تصویر ہے کہ جاری ہو جائے تو توفان کڑا کرتے ہیں ان کے بچے اگر کسی ائرپورٹ پہ لفٹ میں بیٹے ہوئے لفٹ خراب ہو جائے تو کمیشن قائم ہو جاتا ہے یہ جانوروں کی طرح بچے کا پیچھے دوسرے نمبر بڑی گاری وہ اس کا پاؤں کے اوپر سے گزریا ہے بچے کا پاؤں جو انسا نا وہ ڈیمج ہو گیا وہ اتنا سے نا اتنا نا بچے کا پاؤں ہتم ہو گیا بچہ گر گیا ہے اس کے پیچھے تیسری گاری جو تھی اس نے اس کے اوپر پہلا ٹائر گزار ہے اس کے پیڑ کے اوپر سے ٹھیک ہے دوسرا ٹائر اس کے سر کے اوپر سے گزار ہے بچہ اسی وقت ہم توڑ گیا تھا ہم نے اٹھایا گاریاں نہیں رکلی تھی پھر ہم نے بچہ کو اٹھایا کیا کافلہ جا رہا ہے ان کا انہوں نے رکا بچے کو اٹھا کہ رسکی والے کو بولا رکو رکو کوئی نہیں رکا کسی نمدت نہیں کی ہم لے کر گیا ہے ادھر رقشاں لیا رکشے و بٹھایا بچے کو پھر کافی رسکے محمد حسین کو بولا گیا رکو رکو کوئی نہیں رکی پھر ہم اسے عبدالح colocar پہ لے گئے ہیں جب عبدالح